السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیجٹل وارٹر کے بارے میں ایک ساتھی نے سوال کیا کہ جو ہم انٹی بارٹک میں ڈیلیوٹ کرنے کے لیے ڈیجٹل وارٹر یوز کرتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو ہم اس کی جگہ ٹیپ وارٹر یا مینرل وارٹر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے لیے یہ پوری میں نے ویڈیو بنا دیئے یہ آپ کی معلومات کے لیے ہے تاکہ یہ آپ کو مستقبل میں بھی کام آسکے سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو انجیکشن ہم بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں ڈیجٹل وارٹر وہ ہوتا کیا ہے ڈیجٹل وارٹر جو ہم وارٹر یوز کرتے ہیں اس میں ایک اسٹرلائزیشن کا پراسس کیا جاتا ہے جس میں انارگینک اور آرگینک کیمیکلز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ریموو کر دیے جاتے ہیں اور یہ منرلز اور سالٹ انکلیوڈنگ ہوتے ہیں کہ ان کو بھی نکال دیا جاتا ہے وہ ڈیجٹل وارٹر کہلاتا ہے یعنی اس وارٹر میں کسی قسم کا نہ تو منرل ہوگا نہ سالٹس ہوں گے نہ انارگینک اور نہ آرگینک کیمیکل ہی ہوگا یہ بالکل ایک سیمپل اسٹرائل وارٹر بن جائے گا تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیجٹل وارٹر کا یوز کہاں کیا جاتا ہے ڈیجٹل وارٹر کا استعمال میڈیکل ٹولز میں کیا جاتا ہے اور جتنے بھی پروسیجرز ہوتے ہیں ان میں کیا جاتا ہے جو لیبارٹری کے ہم ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ان میں کیا جاتا ہے یا کاسمیٹک پروڈکٹس ہوتی ہیں ان میں ڈیجٹل وارٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہی ڈیجٹل وارٹر ہمیں فارماسیٹیکل کمپنیز کی طرف سے ایمپیول میں بھی ملتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ڈیجٹل وارٹر کا ایمپیول نہ ہو آویلیبل تو انجیکشن ڈائلیوٹ کرنے کے لیے تو ہم کیا منرل وارٹر کا یوز کر سکتے ہیں یا ٹیپ وارٹر جو نلکوں کا پانی ہوتا ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں منرل وارٹر میں جیسے بہت زیادہ منرلز ہوتے ہیں اور یہ ٹیپ وارٹر ہم اس لیے یوز نہیں کر سکتے کہ وہ کنٹیمنیٹڈ وارٹر ہو سکتا ہے اس میں انارگینک اور آرگینک کیمیکلز ہو سکتے ہیں جو باڈی میں مزید انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں اور میڈرل وارٹر کا ہم یوز نہیں کر سکتے وہ اس لیے کہ ان میں میڈرلز جیسا کہ سالٹ کیلشم اور سوڈیم بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس میڈیسن کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے جو کہ کسی بھی رییکشن کی صورت میں ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اسی وجہ سے جب بھی آپ کوئی بھی انٹی بائٹک یا کوئی بھی ایسی انجیکٹیبل فارم جو کہ پاودر فارم میں ہو اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے تو صرف اور صرف آپ ڈشٹل وارٹر کا استعمال کریں آپ کوئی بھی منرل وارٹر یا ٹیپ وارٹر کا استعمال نہیں کر سکتے کچھ ہیلتھ کیر پروائیڈرز سوڈیم کلورائیڈ یعنی کہ نارمل سیلائن کی ڈرپ سے وارٹر لے کر اس کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں اس سے بھی کنٹیمنیشن کے چانسز بن سکتے ہیں جو کہ میڈیسن رییکٹ کر سکتی ہے تو یہ پریکٹس بھی ٹھیک نہیں ہے تو اگر آپ کوئی بھی انجیکشن جو پاودر فارم میں ہو آپ ڈائلیوٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے صرف اور صرف ڈشٹل وارٹر کا استعمال کریں امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ